آپ کی حاضری ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ کے ہر جگہ ہو ہر گھر میں ہو تو آپ کی آمد یا مرحبا انشاءاللہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں کچھ لوگوں کو دعوت دیکھیں گی کچھ لوگ سرکار کی سرسی انعائیت پر تشریف لائے اسی پر شاید کچھ اس طرح اپنے انداز سے کہتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرورِ عالم کا میلاد بناتے ہیں آقا کی سناحانی دراصل عبادت ہے آقا کی سناحانی دراصل عبادت ہے ہم ناک کی صورت میں قرآن سناتے ہیں اللہ کے حضانوں کے مالک ہے نبی سرور یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے اور ہمارے مجھنے ہمیں یہی سکھایا ہے اللہ کے حضانوں کے مالک ہے نبی سرور یہ سچا نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں ذکرِ سرور سے دل برا نہ کرے ذکرِ سرور سے دل برا نہ کرے بھول جاؤ انہیں خدا نہ کرے اب میں دعوت دوں گا دعوتِ حتاب اس کے بعد آپ فانی کا سلسلہ جاریہ ساری رہے گا جنہاں بہترین مقام علامہ افتحار آمند ہزاروی صاحب آپ آئیں اور اپنے حتاب سے ہمارے دلوں کو محسو رمائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے لوسیا سیدی مرشدی یا نبی گلام ہے گلام ہے رسول کے گلام ہیں نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد اعوض باللہ من الشیطان الفجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین علی المؤمنین از بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العلی العظیم تمام حضرات محبت کے ساتھ رسول اللہ مولانا العلی العظیم صلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلا آلکا واصحابکا یا شفیع المزنبین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نوبر القمر لا یمکن السناؤک ما کان حق ہو بعد از خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر ہم دو سنا کے بعد قابل احترام محصرم و معزز سامعین خاصتا قبلہ سیدی و مرشدی پیر طریقت رہبر شریعت پیر ڈاکٹر فضیل آیاز قاسمی والی موحہ شریف قبلہ پیر سید صفتر حسین شاہ صاحب اور تمام میرے بزرگو قبلہ ڈاکٹر صاحب سنا خان مصطفی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ